بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک قرآن عظیم میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں اور ہم نے رات اور دن کو نشانی بنایا تو رات کے نشانی مٹی ہوئی یعنی تاریخی رکھی اور دن کی نشانی دکھانے والی روشن کہ اپنے رب کا فضل اور رزق تلاش کر یعنی دن کو اللہ پاک نے انسان کے رزق کو تلاش کرنا مطلب کہ بنایا آج جو میں آپ کو وصیفہ بتانے جا رہی ہوں رزق کو کیسے تلاش کیا جائے ایک بات یاد رکھیں کہ جب آسان ہوتی ہے تو جب باتا ہے نا حیاء علی الفلا اور حیاء علی السلام ایک بات یاد رکھیں اس وقت جب آپ رزق کیلئے دعا کرو گے یقین مانے آپ کا رزق بڑھ جائے گا جو بھائی ملازمت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں جن کی دکان ہے یا کوئی گاک نہیں آتا یا کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے ہر طرف بہت زیادہ رش ہے لیکن وہ ان کی شاپ پہ یا دکان پہ کوئی لوگ نہیں آتے تو نماز ازان خاموشی سے سنو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ ازان کے وقت چھپ نہیں رہتے خاموش نہیں رہتے ان کے قیامت کے وقت یعنی مرتے وقت کلمہ کبھی نصیب نہ ہوگا اور جب وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تب بھی کلمہ نصیب نہیں ہوگا تو یہ بہت بڑی بات ہے بور کیا کریں ان چیزوں پہ اور جب ازان ہو اور حیاء علیہ السلام اور حیاء علیہ الفلا کہیں تو اپنے لئے رزق کی دعا ضرور مانگا کریں پھر مسجد جائیں نماز پڑھ کے جیسے ہی واپس آئیں گے یقین مانیں کبھی اس دکان سے رش کم نہ ہوگا گھر والی عورتیں جب رزق جیسی ازان ہوتی ہے تو دعا مانگیں رزق کے لئے اور پھر نماز پڑھیں یقین مانیں کچھ دن کے عمل سے رزق بلندیوں کو چھونے لگے گا بہت پیارا عمل ہے اگر کوئی ملازمت کرتا ہے اور اپنے بوس کے سامنے نماز پڑھنے کے بعد جائے گا جو میں نے عمل بتایا ہے اس کے بعد اور نماز پڑھ کے جائے گا یقین مانیں بہت بلند عمل ہے ضرور کیجئے گا اجازتیں اپنا خیال